ہلو ایوریون آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو بائیک یا فری جو سکوٹی ہیں ان کا جو فرنٹ ٹیلیسکوپک سوک ایبجوربر ہوتا ہے اگر اس میں سے آئیل کی لکیج ہو تو اسے کیسے رپیئر کیا جاتا ہے کیسے اس کی سیل کو چینج کیا جاتا ہے اسے کر کے دکھاؤں گا تو ویڈیو کو آن تک جرور دیکھیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو سوک ایبجوربر ہے یہ سوجو کی ایکسس کا سوک ایبجوربر ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈس سیل کو ریموب کر لیا اس کے بعد لوکنگ رنگ جو ہوتا ہے اس کو نکال لیا جسے سٹوپر کولر بھی بولا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے ٹاپ میں جو نٹ لگا ہوا ہے اس نٹ کو ہم کھول لیں گے جو کی بارہ نمبر کی الینکی کا ہیڈ ہے اس میں بارہ نمبر کی الینکی سے کھولے جاتا ہے ہم یہاں پر ایک بولڈ کی سائتہ سے اس کو کھول رہے ہیں اگر آپ کے پاس الینکی نہ ہو تو آپ اس پرکار سے بھی اسے کھول سکتے ہیں کھولتے سمجھ میں سپرنگ کا پریسر ہوتا ہے تو اس کو آسانی سے آپ آرام سے کھولنا ہے آپ نے جسے کی چھٹکے نا سپرنگ چھٹک سکتی ہے تو اس کا دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد سپرنگ کو ریموب کریں گے ہم اس میں آئل نکلے گا تو اس کو ہم نے ایک ٹری میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کا جو آئل ہے اس کو ٹرین کر لینا ہے آئل کو نکال لینا ہے اس میں آئل بہت کم ہے آپ دیکھ رہے ہیں آئل اس کا لیکیج ہو گیا پورا سیل کے راستے لیکیج ہو رہا تھا تو آئل اس کی کانٹیٹی بہت کام ہے اس کے بعد جو بوٹم میں نیچے ایلینکی والا جو چھے نمبر کی ایلینکی والا ایک بولٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایلینکی سے کھول لیں گے ریموب کر لیں گے یہ ایلینکی والا بولٹ ہم نے نکال لیا اس کے بعد ہم فارک کو اس میں سے الگ کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں فارک الگ ہو گیا ہے ساتھ میں جو ایلومینیم ٹیوب تھی وہ بھی الگ کر لیا ہم نے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے اس کے جو پسٹن اور ایک جو سپرنگ ہے یہ اب بفرنگ سپرنگ اس کو بولایا تھا چھوٹی والی کو سپرنگ کو بفرنگ سپرنگ اور پسٹن کو ہم نے نکال لیا اب اس کو ڈائبر کی ساہتہ سے ہم یہ سیل کو نکال لیں گے جو کہ خراب ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خراب ہو گئی یہ ہی سے آئل لکیج ہو رہا ہے اب ہم اس کے سارے پارٹوں کو کلین کر کے ہم نے ڈیجل سے سارے پارٹ کلین کر لیا ہے اب ہم اس کو ری اسمبل کریں گے ری اسمبل کرنے سے پہلے ہم اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ پسٹن ہے اس پسٹن کو ہم فور کے اندر انسٹ کر لیں گے جس میں ایک یہ بفرنگ سپرنگ ہے چھوٹی والی سپرنگ ہے اس سپرنگ کے ساتھ اس کو اندر انسٹ کر لیں گے اور اس کو ڈائبر کی ساہتہ سے اس کو لوکیٹ کر کے اس کو نیچے نکال لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب ہم جو ٹیوب ہے ٹیوب کو تیار کر لیں گے ایلیومین ٹیوب کو اس میں ہم نے ایک واشر کو انسٹ کرنا ہے اس کے بعد جو سیل ہے سیل کو چاروں طرف ہم نے برابر کسی ساکٹ کی ساہتہ سے اس کو ہم اندر پریس کر لیں گے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو سیل ہے وہ پروپر لی چاروں طرف برابر بیٹ جائے اور جب یہ بیٹ جائے گی تو اس کے بعد جو ہم نے اس کی لکنگ رنگ یا لکنگ سپرنگ یا اس ٹوپنگ جو کالر تھا اس کالر کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائر کا جو کالر ہے اس کو لگا لیں گے لگانے کے بعد جو ہم نے فارک تیار کر لیا تھا پہلے اس فارک کو اس کے اندر انسٹ کریں گے ایک کالر ہے کالر کو ہم فارک کے ساتھ انسٹ کر کے اس کو نیچے ایلیومین ٹیوب میں فٹ کر لیں گے اس کے بعد جو سپرنگ ہے اس سپرنگ کو انسٹ کرنے کے بعد ہم چھے نمبر کے علنگ کی سے یہ بوٹم والا بولٹ ٹائٹ کر لیں گے جب ہم اس بولٹ کو ٹائٹ کر رہے ہیں تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو اندر بینجو واشل اس میں لگی بھی ہے وہ واشل لگی بھی ہونی چاہے اور اس بولٹ کو ہم نے پورا فل ٹائٹ کرنا ہے نہیں تو اس میں سے آئل لیکیج ہو سکتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسمبلی ہو گیا اس میں ہم آئل جو ہم نے لیا ہے یہ سوکر آئل ہم اس میں انسٹ کریں گے سوکر آئل ہم نے اس میں فیل کرنے کے بعد اس کو ہم نے پریس کر کے سوک ایبجوربر کو ہاتھوں سے پریس کر کر دیکھنا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ سوپٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ایسے ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے اگر فیلنگ پراپر نہیں آ رہی ہے تو ہم نے اس میں اور اس میں سوکر آئل کو اور فیل کر لیں گے تو اس میں ہمیں بار بار چیک کرنا ہے اس میں ہم 150 یا 160 ایمل جو سوک ایبجوربر آئل ہوتا ہے وہ اس کے اندر پورا فیل کرنا ہوتا ہے اب یہ ہم نے فائنلی اس میں سوکر آئل فیل کر لیا ہے اب جو ٹاپ والا جو نٹ ہے اس نٹ کو ہم پورا ٹائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد فیلنگ سے ہم چیک کریں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ایلنگ کی ہے ایلنگ کی نہیں تو اسی پرکار کا جو ہیڈ ہوتا ہے باکس والا اس بولٹ کے دوارہ ہم اس کو پورا ٹائٹ کر لیں گے میں نے یہاں پر بارہ نمبر کا ایک بولٹ لیا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو سسپینسن جو سوک اپجوربر کو ہم پریس کر رہے ہیں تو اس میں فیلنگ صحیح آ رہی ہے ہم نے اس میں وائس میں لگا کر اس کے جو نیچے والا بولٹ ہے اس کو پورا ٹائٹ کر لیں گے جس سے کی لکیز نہ ہو تو آپ نے یہ دیکھا کی سوک اپجوربر پورا ہم نے اسیمبل کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی جو ڈسٹ سیل ہیں اس ڈسٹ سیل کو بھی لگا لیں گے جس سے کی ڈسٹ اندر نہ جائی ہے ڈسٹ سیل ہم نے پورانی والی ہی لگائی ہے تو آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جلور پریس کریں جس سے آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سمجھ پر ملتے رہیں تھینکیو ایبریون